بسم اللہ الرحمن الرحیم چان گرہن کے وقت کھانا پینا کرنا کیسا ہے کھانا کھانا یا پانی پینا یہ کیسا ہے کیونکہ کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسے وقت میں ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو وہ کھانا یا پانی جو ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے وہاں جا کر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اسی لئے ایسے وقت میں ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے پانی نہیں پینا چاہیے میں بالکل واضح الفاظ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں مسلم شریف میں دگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے دینی معاملات پر اگر کوئی بات کرتا ہے اور وہ شریعت سے ہٹ کر بات کرتا ہے وہ بات کرتا ہے جو دین میں موجود نہیں ہے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اب سمجھئے کہ چان گرہن کے وقت کھانا کھانا کوئی حرام کام نہیں ہے کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کوئی ناجائز کام نہیں ہے رہی اب وہ بات جو نقصان پہنچانی والی بات ہے یاد رکھے گا اس کی بنیاد کہاں ہے اس کی بنیاد غیر مسلموں سے آئی ہے غیر مسلموں کا ماننا یہی ہے کہ یہ وقت جو ہے منحوس وقت ہے یہ وقت جو ہے بہت خراب وقت ہے ایسے وقت میں جو ہے ہمیں کھانا نہیں کھانا چاہیے غیر مسلموں کا مذہب ہے تو اس کی بنیاد کیا ہوئی منحوسیت اور اسلام نے یہ کہہ دیا ہے کہ منحوسیت کی کوئی حقیقت نہیں ہے لا عدوہ ولا طیارتہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بدسگونی کی منحوسیت کی یاد رکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ اندھر میں زمانہ ہوں لہٰذا جو حضرات زمانے کو برا کہتے ہیں وقت کو برا کہتے ہیں وقت کو منحوس سمجھتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں کیا خیال رکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ کہتا ہے میں ہی وقت ہوں میں ہی زمانہ ہوں زمانے کو برا برا مت کہو تو پتا چلا یہ سمجھنا کہ چاند گرہن کا وقت یہ منحوس وقت ہے یہ بہت غلط بات ہے بھائی اسلام کے نظریے کے سراسر خلاف ہے اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے اسلام نے تو ان باتوں کی تردید کر ڈالی ہے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ چاند گرہن کے وقت کھانا کھانا پانی پینا کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے اب یہاں پر سمجھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج کل کھانے نہیں دیا جاتا ہے بچہ تڑپتا ہے پیاس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چاند کو گرہن لگا ہے جب تک یہ گرہن ختم نہیں ہوگا تب تک تو پانی نہیں پی سکتا پانی نہیں پینے دیا جاتا ہے ارے بچوں کے کیا قصور ہے بچوں کو تو دے دیجئے اب ذرا میں اس کی تفصیل کر دوں ایسے وقت میں ہمیں کھانے پینے پر نہیں لگنا چاہیے یہ صحیح بات ہے کوئی گناہ ہو کوئی نقصان ہو یہ بات نہیں ہے لیکن ہمیں ایسے وقت میں کھانے پینے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے اگر بھوگ لگ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں پیاس لگ جائے تو پانی پی سکتے ہیں لیکن ایسے وقت میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے دعا کرنی چاہیے توبہ کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگیں استغفار کریں وغیرہ وغیرہ قرآن کی تلاوت کریں لیکن ایسے وقت میں کھانے پینے پر مزگول ہو یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ ایسے وقت میں ہمیں بہت نازک وقت ہوتا ہے اس وقت کو آپ برباد مت کریں ایسے وقت میں ہم اللہ کو یاد کریں ذکر و اذکار کریں لہٰذا ایسے وقت میں آپ کھانا ہے پینے کی طرف دھیان نہ دیں بلکہ ذکر و اذکار کی طرف دھیان دیں ہر جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لئے تو ذکر و اذکار کا حکم ہی نہیں ہے وہ تو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہے تو ان کے لئے ہے کہ وہ بالکل کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو کھانے نہیں دینا یہ تو سراسر جہالت ہے یہ ساری بہت ساری غلط باتیں جو غیر مسلموں سے آگئی ہیں میں آپ لوگوں کی ذمہ داری دیتا ہوں اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ باتیں دوسروں تک آپ کے دوستوں تک آپ کے رشتہ داروں تک بھی پہنچ جائیں اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا پابند بنائے غلط باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں